بہرحال اس میں شادی اعتبار سے کوئی خبار تو نہیں ہوں گے ایک اور بات فیض بھائی کالی پوت کا لکشہ جو بانتے ہیں شادی میں اور خاص طور پر بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں اس کو بھول کے لاتی ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر کوئی کالی پوت کا لکشہ نہیں بانتے تو بلتے کہ اس کے شوہر پر بلا آ جاتی ہے نا فلا اور یہ حیدرباد میں بھی تنا کامن ہے کہ لوگ بغیر کالی پوت کے لکشے کے شادی سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیا یہ شرط تک جا رہا ہے آپ کو بتائیے اس بارے کہ کالی پوت کا لکشہ ہو یا پھر اس کو منگل ستر کے نام سے جو غیر مسلم ہے منگل ستر کا مام تھا اچھائی کا لانے والا دھاگا تو وہی ایک کانسپٹ ہے کہ اس نے ہوتا ہے کہ ہندو مذہب میں جب ایک عورت نکاح ہو جاتا ہے تو علامت نکاح کے طور پر کی اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی حفاظت کے لیے وہ ایک لکشہ دالتے ہیں کالی پوت کل اچھا آپ اس کو یہاں بول رہے ہیں ہندو میں کچھ اور نام کا غیر مسلم ہے ہمارے پاس اس کو منگل ستر کے نام سے مسلم بھی اور غیر مسلم بھی پہنتے ہیں ادارتیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اظہاروں کی یہ شادی شدار دوسرا ہم بتاتے ہیں کہ اس سے شوہر کی حفاظت ہوتی ہے اور اس حد تک کہ اگر وہ بہو اگر وہ نہ پہنے تو ساس اس پر بگڑ جاتی ہے حد تک کہ عورتیں نہتی بھی تو اس کو دار نہیں سکتے اس لئے کہ یہ شوہر کی حفاظت کے لئے اگر اتر گیا تو پھر شوہر مر سکتا ہے تو یاد رکھیں یہ سراسر اتنی غلط رسم ہے اور نہ صرف یہ خرافت اور عبیدت میں ہے بلکہ یہ شرکس میں ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اللہ ختمی مطن فہدشتر صحیح مستد احمد کی روایت ہے جس نے کوئی چیز کو لٹکا لیا اس نیت سے کہ حفاظت کر سکتا بلاؤں اٹھا سکتا اور برکتیں لاسکتا ہم آئے مسلمی کہتے ہیں کوئی چیز کو لٹکا لیا جانا پھر وہ چاہے سی پی تاغا کنکر موٹی دھاگا کچھ بھی نام لے لی جی اس کے لئے تو اس لئے اگر وہ پہنتی ہے کہ حفاظت دو تو یہ تو فقد اشرا یہ شرک میں شمارے یاد رکھی بہت سنگین جور میں یاد رکھی شریعت اس کے ست قلاف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدھا اس کو شرک کہا میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہے شرک کہنے نے کہا ہم آپ اس کو وجہ نہیں بچتی اور اس کی نیت خالیس ہوتی ہے اگر کوئی نہیں ہم یومی پہن رہے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو غیر مسلم کسی عمل کے طرح جیسا کہ وہ حفاظت کے لئے پہن رہے ہیں تو وہ چیز کو میں نہیں پہن سکتا ہوں اس لئے کہ پھر کس کس کو میں بتاؤں گا کہ میں اس کی نیت سے نہیں پہن رہا لہٰذا اس کا احتیاط کرنا اس کو نہ پہننا ہی اس کا ایک شریف ہے اچھا کہا چیز خیج بہی جات